بسم اللہ الرحمن الرحیم شابان المعظم کی فضیلت اور روزوں کے حوالے سے ہمیں تمام رہنمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے سنن نسائی کی حدیث نمبر دوہزار تین سو انسٹھ ہے عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا میں نے آپ کو شابان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا آپ نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت بھرتے ہیں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے عامال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے رہوں شابان کے علاوہ انسان کے نامہ عامال اللہ کی بارگاہ میں روز پیش ہوتے ہیں اور ہفتے میں دو بار بھی پیش ہوتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر پانچ سو پچپن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور اثر کی نمازوں میں اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اس ہی طریقے سے نامہ عامال سے متعلق ایک حدیث صحیح مسلم ترمزی اور مشکات میں بھی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوم وار اور جمعہ رات کو عامال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں میری خواہش ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں شابان کے نفلی روزوں سے متعلق ام المومنین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھیں گے ہی نہیں میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا اور جتنے روزے آپ شابان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا اسی طرح ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگتار دو مہینوں کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شابان اور رمضان کے ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے اور کبھی بیچ میں چھوڑ بھی دیتے تو یہ دونوں عامال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں تو اگر آپ شابان کے پورے روزے رکھنا چاہتے ہیں تو اسی حوالے سے صحیح مسلم کی ایک روایت ضرور سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کے کسی مہینے میں شابان سے بڑھ کر روزے نہیں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتنے ہی عامال اپناو جتنوں کی تم طاقت رکھتے ہو کیونکہ اللہ تعالی ہرگز نہیں اکتائے گا حتیٰ کہ تم خود ہی اکتا جاؤ گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ قائم رہے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تو ویئرز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں